کے لئے کتنا سفر کرتے ہیں حاضرین مجلس احبابِ گرامی سامین و سامیات دو مارچ کو اگلے سال کانفرنس ہونے جلی ہے تو فکر ابھی سے لگی ہے بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہوتے اور ان کی تعلیم کی فکر پہلے شروع ہو جاتی ہے جوان نہیں ہوئے ہوتے اور ان کی شادیوں کی فکر لے کے ماں باپ چلتے ہیں ہر انسان اللہ تعالیٰ نے جس کو ہوا سے خمسہ دیئے وہ سوچے گا تو ضرور اب سوچیں دو ہی ہیں یا اچھا سوچ لے یا برا سوچ لے سوچتے سب ہی ہیں پاگل کھانے کے اندر جو پاگل ہے وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو مجھے دیکھنے آیا ہے یہ پاگل ہے اور اکلمہ اس کی فکر قیمتی ہوتی ہے دوسری سوچ اور فکر ہوتی تو وہ بھی سوچ ہے اور فکر ہے لیکن وہ بندے کو بھی گھٹیا کر دیتی ہے اور خود بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی فکر آخرت کے عنوان سے آپ اور میں اکٹھے ہیں اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب یہ موضوع آتا ہے تو لوگ اسے موت سے شروع کرتے ہیں سکرات کی تلقیاں کیا ہیں موت کے لمحات کیسے ہوں گے قبر کیا ہوگی نشر ہشر کیسا ہوگا آخرت میں انجام کیسا ہوگا حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا ذکر فکر اور شکر کے درمیان چلتی ہے اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ کیوں آئے ہیں اور کیا کرنا ہے اگر آپ کو یہ یاد ہے عربی میں ذاکرہ ذاکرہ کا لفظ ذکر کا لفظ میمری اور یاد دیانی کے لئے ہوتا ہے اور یہ جو ذکر ہے ایک تو آپ نے قرآن مجید کے بارے میں سنا نماز کے بارے میں سنا کہ یہ ذکر ہے مگر یہ ذکر دل کیوں نہیں پھیرتا وہ بھی آپ سن چکے کہ یہ ماننے والوں کے لئے مومنوں کے لئے عمل کرنے والوں کے لئے پرابلہ میں ایک چھوٹی سی اور بھی ہے بات کو مکمل کروں آگے بڑھوں سبحان اللہ الحمدللہ تو آپ میں کر لیتے ہیں لسانی ذکر ہے بیٹھے بیٹھے دل میں کبھی رب کی یاد بھی آ جاتی ہے کل بھی ذکر ہے قرآن مجید کبھی سن لیتے ہیں کبھی پڑھ لیتے ہیں قرآنی ذکر ہے نماز کبھی قیام رکو سجد تشارد کر لیتے ہیں عملی ذکر ہے ایک اور بھی ذکر ہے جسے ہم بولے ہوئے ہیں جب تک وہ ذکر نہیں ہوگا فکر مکمل نہیں ہوگی اور جب فکر نہیں ہوگا تو بندہ شکر ادا نہیں کر سکے گا نہ شکرہ نہ فرمان بن کے یہاں سے مرے گا اور جو رب کا شکر نہیں کرتا شکر یہ حق ادا کرنا ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے اچھا کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا کروں یہ آزا کا شکر ہوتا ہے اچھا ذکر کی قسمیں جو آپ پڑھتے ہیں لسانی ذکر کلبی ذکر کولی یا فیلی یہ عملی ذکر ایک اور بھی ذکر ہے وَرَجُلُ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَا بندہ جب کوئی جرم کرنے لگے تو رب یاد آجائے یہ ذکر آپ اور میں نہیں کرتے ہیں جب کچھ غلط کرنے لگے شیطان پہکانے لگے نفس آمادہ کرنے لگے گالی نکالنے کا من کر رہا ہے اور فوری اللہ کا ڈر آجائے کہ میرے رب نے روکا ہے اور یہ ذکر آپ کو روک ہے وَرَجُلُمْ دَعْتْ حُوْ اِمْرَا دعوتِ گُنَا دی جا رہی ہے بلکل تنہائی ہے ہاک میں وقت کی بیوی ہے خاتونِ افل ہے پورا ملک چھٹی پہ ہے صرف وہ ہے اور اس کا محبوب ہے شاہی بیوٹی پالر سے سج دھج کے کہتی ہے ہے تلک کچھ اور نہیں چاہیتا صرف ایک باری میرے وال دیکھ کے میرے وال تک کہتے اے نہ کہتے کے سونی نکڑ نہیں اس تو بد مطالبہ نہیں یہ نیانی تیرے لیے کوئی کمنٹس تو پاس کر بند کمروں میں شاہی محلوں میں بکے ہوئے ایک غلام کو وہاں رب یاد آجائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں معاد اللہ یہ ذکر آپ میں اور میرے میں ختم ہو گیا ہے تصویح پھیریت دل نہ پھیریتا وہ خواب سجیت مارک کبی جو لبے جاوے دبی لبے نشوت بڑاوے کوٹیت موٹا کر کے لکھے آدھا من فضل ربی جس دن آپ اور میں اپنے جرب دوسروں کے نہیں ہمیں سب کے جرم یاد ہیں جس دن آپ اور میں جو کرتے ہیں جو ہمارا شعب ہے اس شعبے میں جو غلط ہے اس کا ایک سبب میں بھی ہوں جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ میں غلط ہوں اور اللہ سے ڈر گئے رک گئے تو سمجھ لیجئے آپ اور میں فکر آخرت کی پہلی سیڑی پہ عملاً جڑ گئے ہیں ڈال تک پکتی ہے جب پہلے روڑ چنے جاتے ہیں چاول تک پکتے ہیں جب اس کے اندر سے کچھرہ نکال دیا جاتا ہے پہلے نغموں کو نہیں پڑا جاتا پہلے سازوں کو ہم آواز کیا جاتا ہے پھر کہیں جا کر کہ نغمے کا آواز کیا جاتا ہے میں فکر آخرت میں تمہید میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے جو ساز ہیں وہ سوز میں بدلیں تمہید اور فاؤنڈیشن اچھی ہو تو جتنی مرضی مضبوط بیلڈے کو اپر کڑی کرتے ہیں اگر یہاں آپ اور میں سٹینڈ لے گئے تو فکر شروع ہو جائے گی مجھے یہ فکر ہونی چاہیے کہ مر تو جانا ہے سب پہلے مر گئے میری پرپرٹی نہیں رہنی پہلے لوگوں کی بھی نہیں رہی یہی پڑی ہے جو میں غلط کرنے جا رہا ہوں کماؤں گا میں لگاؤں گا میں کھائیں گے پچھلے حساب میں نے دینا ہے لے کے کیا جا رہا ہوں زندگی خواہش ذر میں بسر کرتے رہے رشوت لے رہے وہ آفیسر ہو تنخواہ لیتے ہو جی کتنی ہیں جی میری تنخواہ ہے جی پچھتر آزار یہ جو کام کر کے فائل نکال کے دینے لگے وہ اس کے کتنے لوگے پا جی اوڈت کوئی پیسے نہیں مفتش کر دوں چاہ پانی ہے یہ جو تیری چاہ پانی ہے یہاں تجھے جس دن رب یاد آگیا جس دن رب یاد آگیا اور تجھے وہ اگلا نمزر یاد آگیا کہ اس بدنصیب کے جسم میں جو کچھ بھی بنا ہوگا رب نے وہ جو جسہ بنا ہے جو طاقت بنی ہے جو پٹھے بنے ہیں رب نے ان میں پیپ ڈال کے بدبودار جم جم اس کو پیاس لگے گی گرم کر کر کے اس کو پلائی جائے گی یہ ہے تیری چاہ پانی ہاتھ میں تصوی پکڑ کے آفیس میں بیٹھے ہو آفیس پر ہو ہاتھ میں بکت ہو سیاست آم ہولڈ تمہارا ہے فونس تمہاری ہے طاقت تمہاری ہے تیرے مند میں کبھی ظلم کرتے ہوئے رب آیا کہ یار اگر رب نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا وہ سو قتل کر کے بھی اس کے مند میں رب کا ڈرہ آ گیا تھا سو قتل کر کے اور یہاں عرض کر دوں اور اچھی طرح سن لوں اچھا مجھے ایک بات پوچھنی ہے میں ماشاءاللہ بڑے سا چہرے باہر سے دیکھ رہا ہوں جو مقامی نہیں ہیں یہ میرے بیٹے اردو سمجھتے ہیں بچے اردو سمجھتے ہیں چلیں پھر خیر بگر نہ مجھے ان کی بولی بولنی پڑے گی میری اردو پنجابی سے زیادہ آسان ہوتی ہے یہ میرا دعویہ ہے انشاءاللہ اور جو قوم فلمیں ڈرامیں اردو میں دیکھ سکتی ہیں انہیں مولوی مشکل نہیں لگنا چاہیے قوم کے لگو لہجے میں بات کروں گا تاکہ سب کو پرابر سمجھ آئے مقصد تانہ دینا نہیں وہ گفتگو بیکار ہے جس میں کسی کو تانہ دیا جائے مجھے اپنے گریبان میں جھانکے اپنے زخم کو دیکھ کہ اس کا مرہم تلاش کرنا جی کیا بات کر رہے تھے جہاں میں نے بات بدلی تھی تاکہ پتا چلے کہ آپ واقعی میرے ساتھ ہیں جب میں نے بچوں سے پوچھا کہ یہ بچے اردو سمجھ تھے تو اس سے پہلے میں کچھ کہہ رہا تھا تسی میرے نل کی نیک جب اسے چیک کرنا ڈیسٹر تلانا مانگا کوئی ایک ساتھ بری مسید جاؤ بچوں سے پہلے ساتھ مردو میں نے بھی جاہاں مر کے کیا بنے گا اسلاح کب کرنی ہے فکر آخرت دنیا میں اور یہی میراج ٹوپے کے میں اسی پہ انشاءاللہ لیکن میں آغاز جہاں سے کر بیٹھوں کہ ہم سارے کے سارے کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں گندے ہیں انسان کو ہماری گندگی کا پتہ لگ جائے نا تو اللہ کی قسم کیمرہ لے کے میڈیا لے کے پیچھے چلا جاتا ہے بھلے بیت اللہ میں بھی داخل ہو جائے تو دنیا معاف نہیں کرتی لیکن تیرہ میرا رب کچھ ہوں رہے ہم سب پیٹ میں آنتوں میں کچھ نہ کچھ گندگی لے کے بیٹھے ہیں اور مصانوں میں پشاف لے کے بیٹھے ہیں لیکن اس نے بھی پھر بھی اپنے گھر میں قبول کیا ہوا ہے پتہ ہر بندے میں کچھ نہ کچھ کامی ہے وہ پردے بھی ڈال دیتا ہے وہ کاجیوی لے جو کھول کے وہ خواہ پی ساڑے اندر کی یہ تو ساڑا کی بچے اگر آخرت کی فکر ہے اس آدمی کا کردار دیکھو نینانوے مار کے نینانوے مار کے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جتنے بیٹسمن سنچری کرنے کے قریب ہوتے ہیں نبی آتے نو ہوتے آٹو جائے ہیں ایک باگی نہیں نام آٹو جائے ہیں اکثر ایک ہے یا ففٹی تو پہلے یا سنچری تو پہلے نینانوے کر کے آٹ ہونے لگا تھا وہاں پہ گیا سوپی نام میرا اگر یہ جملہ کسی کو برا لگے تو سو بار برا محسوس کرے بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا آلیم کا روپ تھا شکل آلیم جیسی تھی داڑی رکھی ہوئی تھی مسند پہ بیٹھا ہوا تھا بیٹھا کہا تھا مسند پہ لوگوں کی نظر میں آلیم تھا مگر آلیم تھا نہیں سوفی میں نے جب سے ہوش سنبھالی اللہ سے ایک ہی دعا کی اللہ کسی سوفی دے مدھیں نہ لگے وجہ کیجئے کہ سنے ہیں کہنے لگا مولوی جی ایک جرم کر بیٹھا مافی لبجو ہاں ہاں اللہ بڑا پورو رہی میں حکم کر کہ میں بندے مارے نے نینانوے تین نینانوے قتل کر بیٹھا تھے فکر پہ گئی ہے کہ مارتے تو بھی جانا ہے کوئی توبہ شعبہ درستہ سوفی صاحب کہنے لگے توبہ 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 استغفی اللہ اگر میں نے ساری زندگی عبادت کر کے جنت لے نہیں ہے تون نینانوے مار کے رب نے جتے نینو پھر جنت ہی ٹورنا ہے پھر رب دا انصاف کا سوچو نوکھر کا مجرم نینانوے مار کے اللہ کے گھر کا غلاب پکڑ کے کھڑا ہو جائے اور سوفی نوے سال کی عبادت کر کے بیت اللہ میں پہلی سم میں بیٹھاؤ اللہ دون ہوئی کجھ سیڑتے بعد پاہ جی گٹر گٹر ڈالا پنگی اور آپ کے گاؤں کا سب سے محسز آدمی ایک سیڑت تھی جی باؤنڈ لگے لیکن ہی در رونے لگا سوفی نے کہہ دے نہیں ہونا انہیں کہ اچھا یار میں تو معافی منگڑا آیا سا ڈار کے آیا سنچری تو پوری کریں سنچری تو پوری کریں جب تھے اگر ننانوے سی ہوتے سو بھی سنی جی ڈی شہریہ ہوتے گرسی ہوتے ماری گجی لائی تو پھر ٹور گیا اچھا فکر نہیں ختم ہوئی یہ ہے اصل کرنٹ ختم نہ ہو فکر کرنٹ کا نام ہے ڈر کا نام ہے سوچ کا نام ہے ہواسے کھمسہ پہ اللہ کے غلوے کا نام ہے پھر ٹوری آتے اللہ نے انہیں مثل آ دیتا ایک عالم اور میری یہ دلی دعا رہی ہے اللہ جتے بھی ملا مین کسی عالم نہ ملا مین اس سے پوچھا اس نے کہ مسئلہ تیرہ تیرے رابدہ میں کون ہو نا توبہ کرنی ہونے وہ شرق معاف کر دیتا معافی 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 ہوئی تیرہ تیرے رابدہ مسئلہ ہے لیکن تمہیں حل بتاتا اگر تو سو مار چکا ہے نا اپنا یرانہ چھوڑ کمپنی چھوڑ وہ علاقہ وہ جگہ چھوڑ جو تجھے اس جرم کے اوپر آمادہ جاتی ہے ایریا چھوڑ یرانہ چھوڑ کمپنی سو مت بد اچھا اس بندے کے دل میں اللہ کی حیبت پہل تھی توبہ کی امید جاتی حال ملا تو وہ علاقہ چھوڑ رہا ہے نکل رہا ہے بھاگ رہا ہے ملک الموت آجاتا روح قوض ہو گئی کھڑ میک گندے روح آجاتا یا جنت آلے سونے روح آجاتا یہ اختلاف ہے پوری ہسٹری والے جو بائی سائیڈ پہ لکھنے والے تھے تیار بیٹھے ہیں گوائیاں فائلیں کھول کے بیٹھے ہیں مجرم ہے تین سو دو دے سو پر چھوڑ تین سو دو دے کے ایک مطلب تو انہوں پتہ ہے کتل کے سو پر چھے ہیں مگر وہ جو فکر اس کے اندر جاگی تھی وہ جو لول لگ گئی تھی وہ جو تاب پھرنا ہوئی تھی وہ جو ڈر گیا تھا میرے رب نے رحمت اور جنت کے فرشتوں کو اٹھوا دیا یہ رولہ پیدا جی تھے دو تھانے آن دیا بارڈر تے حدود ہو گیا ایک کیس بنا تھا لاہور میں موٹر وی کے درمیان اور رنگ روڈ کے درمیان جو وہ گوا ہوا ادھر کے تھانے والے کہہ رہے تھے کیس ہمارا نہیں ادھر کے کہہ رہے تھے ہمارا نہیں جب گلے پڑے تو کیس ہمارا نہیں جب وہ فیدہ ہو فیتہ لے کچھٹ ہوں دیا ساڑی دیا کیس ساڑ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں بیجا جنت میں میں نے یہ بات سنا کہ آپ لوگوں کو جو فکر لگائی ہے کہ اللہ سے دعا کیا کریں عالموں کی صحبت اللہ تا کریں کسی جاہل صوفی عالم نما کے متھے نہ لگائے یہ آپ کا دین بھی چھین لے گا ایمان بھی چھین لے گا دنیا بھی چھین لے گا مزید دل دل میں تھرسائے گا اور پھرسائے گا اور آپ کی آخرت بھی آپ سے چھین گا اگر اللہ نے صاحب علم صاحب دلیل نسلیں شکلیں اقلیں پانچوں چیزیں دنیا کے جو بنیادی چیزیں ہیں یہ اللہ سیدھی کروا دے سمجھ رہے ہیں انہی کی گل سمجھ آگئی ہے فکر آخرت کیا ہے دو لفظوں کا مجموع ہے فکر میری اور آپ کی پانچ کیس پانچ چابیاں موبائل پہ اٹھے بٹر دے تسی لکھو ایک تے لکھے تے کرو گے ٹینشن بہو نا یہ نکش ہو گیا فون ملون آوے زیرو تین سو بنت تالی یوں نے لکھے آوے زیرو تین سو کوڑ برل دی آپ نے تو صحیح لکھا اگر یہ نہیں صحیح کر رہا اللہ نے تو بندہ بنا کے بھی جاتا موبیل ون تے ون نہ لکھے تے گندہ رب کبھے کہ میں تیرے تے دن رات جب پانج لکھیں آنے تے تین بھی نہ لکھے دو بھی نہ لکھے ایک تے بھی نہ لکھے سوچو ناغرہ بی بی کے پاس جائیں میرے دادا جی کا جو شنافتی کارڈ بنا تھا صرف بائیں ہاتھ کی ہمگوٹہ سے بن گیا میں نے ان کا شنافتی کارڈ دیکھا صرف بائیں ہاتھ کا ہمگوٹہ لگ ابو جی کا بھی ایسے بنا مان جی کا بھی بغیر تصویر کے میں جب اپنے بیٹے کا اور ڈیٹی کا بنوانے گیا انہیں نے کیا پاہی دسے دیا دسے رکھنی دیا دسے دی آن وفاقی وفاقی صوبائی جتنے بھی ادارے ہیں آپ نوکھر میں اگر وہ ادارہ ہے یہاں ان کی مشین پہ گوٹھا رکھتے ہیں تو حاضری اسلام آباد پہنچتی گنجرہ والا میں کیسے اس زمین کے اوپر اللہ نے تیری میری حاضری کہ کون بندہ حاضر ہے کون نہیں ہوا دھرتی کے اوپر دس انگلیاں پوری کی پوری لگیں دی دس تے اینا جو پورے کنے نے ساڑھے علیکہ کھا تے پندرہ پورے ہوں دی تے پندرہ تری تے دس پیران دیا انگلیاں تے ساری سمین تے ایتا لونیاں انگلی سمیت سنت اینی کی پیچھو پیال چکے آؤ میں نے تھوڑا سا ہاتھ ٹھیلا رکھا جان بوجھ کے مولوی صاحب جور کو نہیں میں پھر ہاتھ ٹھیلا رکھ انہیں پھاڑ کے اتر آتر آگیت نپڑ دی کوشش کی دونوں گھٹنے بھی لگنے نارک بھی لگنا ہے پیشانی کی لکیریں بھی لگنی تو تیری حاضری اوپر جان ہے حضرت نا گئی سننی شیعہ بابی دیو بدی دا چکر کوئی نہیں جے کل نا لنس فہم بن ناسی 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 قاومت خادیا ہم پکر کے رگر کے نہ رکھیں اور ہم دے مجھانم میں نہ ڈالے تو رب نہ کیا فکر آخرت کی تو شروع ہوئی ہے کہ اپنا کی بورڈ صحیح کرو رب نے پانچے کیا ہے تھے پانچے نہ لی گئے جس کوئی نہیں جی تو انہوں کو مولوی دے جان میرے پرچی کٹ ڈالو میں جا گیا سلانہ کر دیا کرو تجھ جنتی ہو یہ کام کرتے تھے یہودوں سارا پرچیاں کٹ کٹ کے دیں سی جنت دے ٹکٹ لے میرے ساتھ بھی ہوا پرانی ایک نات ہے ایک مولوی صاحب پڑھ رہے بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتار جن بدینے جانا کر لو تب تین سو روپی مینوں دیسو روپی ہاتھ لگے تو میں چکے جا مسیح مولوی نے دیتے میں کہ میری ٹکٹ باتھا میں تیاری کر کے کروایا جمینہ اپڑیاں سی رب نے کھلا دیتا سی لیکن ایک فکر سی کہ مدینے جانا مولوی صاحب کو جمینے یہ نا تو کہن لگا پہلے جو نے نات پڑھن دیتا تیرے ہاتھ ٹکٹ نہیں میرے دوست یاد رکھ جس کے ہاتھ میں ٹکٹ نہیں جس کے پاس ویزا نہیں جس کی مہر ایک نمبر یقینی نہیں ساری زندگی دی جمع پونجی بھی لادے اگر سنت کے مطابق سب سے پہلے تیرا شنافتی کارڈ ہی نہیں بنا پاسپورٹ بڑھ جوں پاسپورٹ نہیں بنا ویزا لگ جائے ٹکٹ پھلائیے سب سے پہلے بندوبست کریں اپنی شنافت آئی ڈی کارڈ نمبر امداز آئی ڈی کارڈ تھا میرا دیتی ایک سو چھ سو ٹھارہ بچان ایک تالی میں نوز بانی یاد اللہ آقا اور بندے کے درمیان جو شناختی تعارف ہے نا وہ ہے کل ہو اللہ احد کدھا ہے جو تو انہوں پتہ شناختی کارڈ دے بیچے موٹھیا موٹھیا چیز لکھئے ہم لکھئے نمبر اندر یہ سوبہ گیڑا ہے ادھر ڈیویین گیڑا ہے زلہ گیڑا آخری نمبر پتہ لگتا ہے کہ مرد یا میلے یا فی میلے ایک اور نمبر آلے ہونا ہے ہی گیڑے آگا تیرے رب نے سورہ اخلاص میں نمبر دیا ہے میرا تیرا رابطے کا نمبر صرف اون لی ون بھوٹھی لو پوچھو تیرے خسم کنے بندے شاید بولا نا میرے تین بیوی چار بیوی دو بیوی اللہ پوچھے اللہ تیری کنی مغلوق اللہ کہہ کہا ان گنت میں ہی یاد کوئی اور نہیں یاد تین پوچھے کوئی آپ کو پوچھے مجھے پوچھے کہ تیرے مالک کتنے ہیں خالق کتنے ہیں رازق کتنے ہیں حاجت روا کتنے ہیں مشکل کشا کتنے ہیں اگر تیرے پاس ہے نمبر ایڈنٹی فکیشن رب نے شیعہ سنی بابی کبرچ نہیں جے پوچھنا اللہ دی قسم ایک کی پہلا سوال جے مربک رب کی نہیں پونی مشکل کس سے حل کرواتا تھا بچے کس سے مانتا تھا دکھڑے کسے سناتا تھا گیرے تو نام کس کا لیتا تھا اوپے تو نام کس کا سیتے مٹھا جائے اور اگل کینڈ رب نے نہیں جے پوچھنا تسی بابی ایسی کے نیسی ہے جمعیت نل تعلق سی یا مرکز نل سی اللہ نے نہیں پوچھنا یہ ضرور پوچھنا ہے کہ مشکل کشائی میں کس کو پکارتا تھا مربک تیرا پالن ہار پرور دیار کون تھا اگر جواب ہے اولی ون ویڈاوٹ اینی ون کل ہو اللہ احد بول کے لب آزاد ہیں ترے بول اگر اپنی فیملی میں بیٹھ کے بول سکتا ہے تو تیرا شناختی کارڈ بن گی اب پاسپورٹ بنوا پاسپورٹ بنوانے کے لیے تیری ایڈنٹیفیکیشن کیا ہونی چاہیے پہلے کاغذ جمع کروں دے داخلہ لے اللہ داخلہ ہاں ہاں اگر جانا ہے میرے پاس آنا ہے تو داخلہ لو داخلہ کیا ہے انتشہدہ اللہ الہ اللہ ایک ہے ایمان مننا میں مان لے آکر دوسری آئے میں مان لے ایک منوانا ساری دنیا مل کے گواہی دے کہ آج میں نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھوڑی دیر بعد کیمرہ لو اور مال کھولو تھنو نکلا بے ٹوپی تو اڈے دعویت بیکار گئے نا یہ ہو سکت ہے آپ سارے مل کے کہیں انہیں لال روح بنے ہیں پھر پھر گواہی دو مازلت نہ گوسا نہ کر جائے نوکر پھر شہری ہونا ہے جو بھی ساری دنیا مل مل گواہی دے کہ آج کی تاریخ میں عبدالرزاق ساجد نے سرخ رنگ کا رومال نہیں لیا ہوا تھا سکے کہ یہ جو اللہ کا بندہ ہے مسلک کوئی بھی ہے ماں باپ کوئی ہے قوم برادری کوئی ہے مگر کبھی مشکل میں یہ غیر اللہ کے در پہ جا کہ اس نے کبھی جبی ہنسائی نہیں کہ آخرت لئی دوسرا سٹیپ ضروری جی ان اکیتے نے داخلہ لڑنا کہ ساری کائنات کوئے کہ سٹوڈنٹ ہے اگر داخلہ نانا لیا تو بتا کیا ہونا ہے ہمارے پاس بی ایس کالجز میں یونیورسٹی میں چلتی ہیں بوڑے باپ دھند میں بیوڑی کو بٹھا کے لاتے ہیں لمبے سا پرس کالجز چھوڑنے کے لئے یونیورسٹی چھوڑنے کے لئے اچھا باپ فرنٹ پہ ہے سردی سہتا ہے دھند سہتا ہے آنکھوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے جو موٹر سائیکل پہ چاندر بھیگی ہوئی ہوتی گھٹنے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں ٹینکی کے اوپر جو کمیز پڑی وہ بھیگی ہوتی گرمیوں میں پسینے سے شراب دھند سردی میں گرمیوں میں چار سال بدستور آتا ہے بیٹی کمرے کے اندر آکے بیٹھ جاتی ہے پنکھا چل رہا ہوتا ہے فین چل رہا ہوتا ہے محول ہوتا ہے باپ دھوب میں کدی اتھے بے کدی مدل کدی لیکن اگر راست یہ تم کی باپ جات ی موسیقی جی آپ لوگوں کو پتا ہوگا میں چھپ کیوں ہوں آپ بول رہے تھے میں چھپ تھا ایک مجلس میں دو لوگ بولتے اچھے نہیں لگتے خاموشے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا دب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینا اگرنا میں بھی اگر موبائل آن کر کے بیٹھ جاؤں تو شاید ہرمنٹ سکنٹ کے اوپر یہ کالے ہیں محبت ہوگی آپ لوگوں کی خیر تربیت کا حصہ ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اگر کچھ غلط کرنے جائیں تو فکر ہوتی ہے لوگوں کو جو خود غلط کر رہا ہوتے ہیں اسے فکر نہیں ہوتی اگر یہ فکر پیدا ہو جائے تو وہ سو مار کے بھی نہیں تو وہ سچا ہم بات کر رہے تھے داخلے کی کہ بیٹی کو ہم کانوکیشن میں بلاتے ہیں اس سٹیج کی اوپر کبھی باپ کو نہیں چڑھنے دیتی یونیورسٹی قیامت کے دن اگر آپ نے فکر کی جس بیٹے نے حفظ کیا ہوگا بیٹے کی بات بعد میں ہوگی بیٹی کی بات بعد میں ہوگی پہلے جو تاج پہنایا جائے گا وہ ماں باپ کو پہنایا جائے گا لیکن داخلہ لیں اگر آپ کے خلاف گواہی ہے کہ آپ کبر پہ جاتے ہیں دھول بجاتے ہیں جھمر ہوتی ہے رکس ہوتا ہے ڈر نہیں رہا جا گورے گریبہ پہ نظر ڈالبہ عبرت اور عبرت کے لیے ڈھون کسی شاہ کی طربت اور پوچھ کے کدھ رہتے ریشانے حکومت کل تج میں جو بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے اے کاسا ہے سر بول تیرا تاج کہاں ہے اگر تو آپ اس لئے جا رہے ہیں ایک اور بات اور کنے کنے لی جاتے ہیں میرے کئی دوست اس لئے قبرستان جاتے ہیں کہیں گے یارو تو پوڑی سوڑی نمدی ہے اور بڑے مسائل ہیں تو اللہ کے لئے ایک بھی دنیا میں گواہی آپ کے خلاف نہ ہو کہ آپ رب کے ون نمبر کے خلاف کبھی آپ نے کچھ اور ڈائل کیا ہو داخلہ لیا ہے کہ نہیں یہ ہے گواہی آج انہیں بچے نہیں نہ دے گواہ جنہیں اٹھے نہ داخلہ لیا ہے ٹھیک ہے گواہی دے دے ہو یہ کسے اور جگہ تھے اس لئے اٹھے تھے سر جی جاؤ پوری دنیا مل کے ایک گواہی دے دے عبدالرزاق ساجد مشکل زندگی میں بڑی آئی مگر اس نے سوہ لاکھ ظاہری باطنی درباروں پہ رہتے ہوئے اپنے اس شہر میں بھی کبھی غیر کے در پہ سر رکھ کے چھکایا ہو ایک حوالہ پوری دنیا چھے جے لب جاوے تو میں نہ کام نہ لبے تو میں کام یہاں یہ فکر اپنے آپ کو لگا لے اُتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پچھے اگر آپ نے کلمہ پڑا ہے گواہی دینے کو تیار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلیں دیکھی صرف ایک حوالہ دے دو کہ میرے حضور نے قدیقی سے سوہ لاکھ بزرگ امبیادی تیریتے سے رکھیا ہوئے حوالہ نہیں ملے گا صحابہ کا نہیں ملے گا تابعین کا نہیں ملے گا اہلِ بیتِ اتحار کا نہیں ملے گا چاروں بڑے اماموں کا ایک حوالہ ڈھونڈنے نکلا تو نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی مشکل میں اپنا سر کسی کے در پہ رکاؤ اللہ کے علاوہ اگر آپ یہ ہیں تو آپ آخرت کی فکر والے ہیں اگلا سٹک آپ کا پاسپورٹ تیار ہو چکا ہے اب اس پہ لگنا ہے ویزا کس ملک کا لگوانا چاہتے ہو ہو بھئی ہمیں تو جنت چاہیے سارے جنت چاہتے ہو لیکن دوجہ نو جنت چو کٹ کے خود جنت چناہ بڑے آجے جنت اللہ دی بڑی وسیع ہے پنجہ دسانوں کو کم از کم کچھ سو پجانوں لے کے جائے آجے تو پھر کال بڑے گی ٹھیک ہے آجڑ ہے نا کہ جنت میں میں نے اکیلے ہی جانا ہے میں اس جنت چلی بڑھنا نہیں تھے تمہو یا ایک کڑی مونڈے دا بیا نہیں مجھے انہوں سے دے آجڑ میں نے جانا دعا کرو رب جنت آدار کر دے فَمَنْ زُحْزِهَا عَلِ النَّار وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسِ جسے جہنم سے بچا کے جنت ملنے ہی وہ ویزا کتے تھے دا لوانا جی جنت تھا اچھا تھی ویزا آپ کو کوئی بھی لگا کے دے کوئی بات نہیں کسی سے بھی لگوا ہے سنی لگا کے دے شیعہ لگا کے دے وہ آپ بھی لگا نہیں سمازے اُتھے صرف مور چیک کر لیا جبھی جہنم آنے سٹیم پر جڑی کئی دفعہ بیزیں آتے ہیں دو نمبر ہی ہوتی ہیں بیز میں ایجنٹ جو ہوتے ہیں ایتھو کہیں گے نہیں ہوتے جا کے پیسے دیانے دوڑ پہنچ گئے ہیں ایتھو ڈریکٹ فلا ہیتے ہیں اگے پتہ لگتا ہے جی منڈا ڈنکی جو پاس گیا ڈنکی سمجھتے ہو آپ وہ بھی پتہ پتہ جائے ہیں دو نمبر طریقے سے ایڈر سے اُڈر تقیت ہو رہے ہیں پیغمبر کی طرف سے جو آپ کو ویزہ لگ کے مور لگے گی من عامل عامل لیسہ علیہی عمر و نفع و رب سارے ویزے رجلت ہو جائیں گے اگر تمہارے ویزے کے اوپر میرے محمد کی مور نہیں ہے آجی فکر آخرت یہ سمجھا بھی تھا یہ سمجھا بھی تھا کیسے مثال دیتا ہوں جنت میں جانے کے لیے میرے حضور کے تین یاروں نے تین یاروں نے ویزے لگوا لیے پاسپورٹ بنے ہوئے تھے کلمہ بڑا ہوا تھا تڑپ بڑی تھی کہ حضور جو دن کو کرتے ہیں ہمیں پتا ہے مردیں ہم دیکھتے ہیں رابطوں کو گھر میں ہوتے ہیں گھر میں کیا کرتے ہیں یہ بھی پتا کریں میرے پی نمبر کے تین یاروں کے ناموں کا بھی پتا ہونا چاہیے ان میں سر فیرس جناب علی تھے دوسرے جناب عبداللہ ابن عمر ابن العاص اور تیسرے جناب عثمان تھے عثمان ابن عفان نہیں ان تینوں نے میرے پیمبر کے گھروں سے ماؤں سے پتا کیا آپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں تینوں نے فیصلہ لے لیا تینوں نے ویزا کیا لگوایا آپ پہلے نہیں آج کے بعد آرام ختم ہمیشہ قیام ہر رات قیام میں جا کے نماز میں گزرے گی میرے ساتھ کوئی سفر میں ہونا تو کوئی خلیفہ مجاز بان جاوے تو میں بتاہرے پیرو مرشد کہاں گا جی بلے بلے جی انہاں نے جی پوری زندگی ہے سن لے اب یا ہی تو بات میں ایسے رات سونا نہیں جا کے گزارنا ہے حقیم صاحب نے ڈن کر لیا لا 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 نہ ہو جو پوری دنیا جا بھئی صحابی جیسا حضور کا ساتھی مخلص دعویٰ کیا کر رہا ہے توحید کا نائی ہے رب کے لیے قیام کرنا ہے میں نے آرام نہیں کرنا دوسرے نے کہا میں آج کے بعد روزہ نہیں چھوڑوں گا ہمیشہ روزہ رکھنا ناگہ ہی نہیں تیسرے نے بولا آج لیڈا رولے پھٹے لی کر لینا میں کل اللہ اللہ دا ہی بندہ رہنا بوٹی دا بندہ نہیں بڑھنا میں نہیں کرنا بھی میں نے نہیں کرانی شادی یہ بیوی بچے رولے ربے ختم اس کا میں مانا کرتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے میں چوئی کنٹے بس میرا کام دعوت تبلید دین علم عمل میرے مرشد نے ان کو دار تھی کہا فیک ہے یہ میری مہر نہیں ہے بلاؤ لوگ اکٹھے کرو ہوئے اگلے جمعہ کا انتظار نہیں کہ اس خطبے میں کہہ دیں گے ممبر لگا لوگ آئے آپ نے ڈریکٹلی بولا ان لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں ان لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے یہ بیزہ لگو ہے ان لوگوں کا کیا بنے گا کدھر جائیں گے کہیں کن کو رہیں اور بڑے برگزیدہ سے ہمیں بڑے قریبی یار میرے مرشد نے لفظ بولے میں تم میں سب سے زیادہ رب سے دلنے والا میں قیام بھی کروں راتوں کو آرام بھی کروں میں روزے بھی رکھوں میں ناغے بھی کروں میں نے یہ بارہ ہجرے تمہارے سامنے ہیں میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں میں جگلوں میں بنوں میں پہاڑوں یا گاروں میں جا کے نہیں بیٹھ گیا میں رب کے بھی حق دوں بندوں کے بھی حق دوں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ جیڑی جنت چھ میں جانا جنہیں آ کام کیتے وہ اس جنت چھ نہیں ہو جانا وہ میرا نہیں وہ میرا سر جی ساری زندگی حضور حضور کر کے تھے انہوں نے کلمیں پڑھ کے تھے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہہ کے جے پھر بھی حضور کہیں تو میرا نہیں تھی عویزہ میرا نہیں تھی اب اور میری نہیں نماز آپ نے سکھائی آپ کہتے ہیں میری سنت نہیں روزہ آپ نے سکھائی آپ کہہ رہے ہیں میری سنت نہیں دین کو ٹائم دینا آپ نے سکھائی اور آپ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ میری سنت نہیں کہا ہاں جتنا میں کروں ویسے ہی کرنا بات کے نہیں بات کے تکٹانا ہی ایک جگہ میں دس پیٹھا بلاکہ سی سلان لیتا وہ کھیڑے پیٹھے کہیں جی نہیں اسی فکہ نہیں پڑی تو انہوں کی پتا ہے انہوں نے اچھا رہے ہیں انہوں نے نہیں سی پتا کہ دنیا چھے چار فکہ دی گھل کردے نے پنجان دی اس طالب اللہ اپنے فقیر نے دنیا دیا ستارہ لائک فکہ جڑی یہاں سے پہلے چل دی یعنی وہ ساری ہیں پڑی یہاں سے خصوصی علاقہ خیر قوم دی زبان چھے سمجھانا پہل گا چار کتاب آرش اولت تھیں آپ نے پنجوالت تھا دیکھا دیکھا سمجھتے جاندیاں زیارت کرنی چار کتاب آرش لتھیں آتے پنجوالتھا دیکھا چار کتابیں بہو کچھ کیتے پر ستھے کیتے دیکھا گھنڈے جی کنون میں سی کتاب آم میں سی آیتاں میں سی بڑے سارے لوگ سمرن لیکن جب تک ڈنڈا نہیں پھر یہ قوم سی دی نہیں ہوئی لاتو کے بودھ لاتو سے نہیں مانتے میں نے کہا ان کو جتنی بھی حدیثیں سنا دینا ہے انہوں سمجھ نہیں ہوں میں نے کہا جی اگر ایک بھی مسئلہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر تمہیں اس کا جواب ملے میرے ایس نمبر ترابطہ کرے انہوں نے موقع پسی جی دو اتے کی دو تھلے کی کیڑے چکر جبہ جی بھی پاڑ لیے میں بہتا نہیں کیتا میں نمبر لکھوایا 0-345-5-795 ان لیکھ نہ لے آجے وہ ملکے اس بھونتے رابطہ کرے انہوں بھی پی چکے ایک ان پروفیسر صاحب ہو کبھی نہیں کیڑا پروفیسر انہوں نے جی دو دے کے ملک دیاں کالاں پہ ہی آنا تھے اوہ کنڈے گالاں یہ بکھڑ بھی پروفیسر کار کی گئے ہیں کہیں دیسی بھی ہو دا وہ کہنے باجی ہو دے نہ کار کر کون ہو دے ہیں پروفیسر ہے کیڑا پروفیسر اکرز آنک اگو جی دی پھر وہ سنمدی نہیں آخر لب دو کہ کی تے نمبر ستا کی تے نمبر ستانوے ساتھ سی دو دے ہی طرق پہ آنا من دو ہوگا میں کٹ کر کے لگا تھا سر جی ایک نمبر کٹ ہو جائے یا بد ہو جائے کال اونوں نہیں لگ نہیں جیتنوں تسی پہ لاؤنا چاہتے ہو ایک تو زیرو ہو جاؤ یا ایک تو دو ہو جاؤ سر جی جیتے مرضی سر مار دے پھرو یہ رب نے جو نمبروں کارے ہیں نا بلا وجہ نہیں ہے یہ توحید کا نمبر یہ سنت کا نمبر ومن رغیبان سنتی فلیسہ منی پروفیسر آگی کی تے میں تو کوش نہیں کیتا تو اسی جدہ دے سی میں ہوتا تھا تو اڈی جڑی سو اسی میں مطابق چلیا نہیں رابطہ ہو سکیا دوٹہ ہی سال تے سٹھ سال ہو گیا تے تیرا حال ہے کل ہو واللہ ناک رابطہ سیدہ نہیں ہویا عدی اللہ و عدی الرسول اہلِ حدیث کے تُس ہی کہیں دیو نہیں جی حصول چار ہوڑا چاہیے دوجہ نمبر اللہ نے دیتا ہے حضور نو ہوتے سونے آنو تے انہا دی سنت نو جو گول جے تو مبارک ہوئے جو نہیں ہی تے فکر کرو فکر کرو جس دن یہ دو نمبر سیدھے ہو گئے ان جیڑا بھی کم کرو گئے تو اڈا انشاءاللہ وہ سرات مستقیم تھے تو انہوں نے فلائٹ پائلٹ حضور نے تو سدہ جا کے نہ سفارش بھی ہے تو انشاءاللہ جنہت ہوگی ہے بینشاءاللہ آجے فکر آخرت تو میں انہوں اینڈے تھے تھوڑا جا یاد کرائے آجے میں تو انہوں پائلٹ دے حوال لینا لگی تھوڑا دسنا ہے مثال لینے تھو اسی مجھے آخرت کی فکر ہونے لگی ہے یہ میرے علاقے میں بچہ ہے بام مر گیا ہے انہوں کی کہیں جنہیں یتین ساری نیکیاں کرتے ہو آرائیت اللہی یکدوی بو بیت دین پانچ ازانے کہنے والا دین کو جھٹلا رہا ہے دیکھنا ہو تو آؤ پانچ جماعت ایمان اپنی عامت میں پڑھا رہا ہے مگر جھوٹا ہے اس کا دین صحیح نہیں ہے ہاں میں وقت تحریق انصاف کا ہے مگر جھوٹا ہے صحیح نہیں ہے نون لیک کا ہے جھوٹا ہے صحیح نہیں ہے پی پی کا ہے تب بھی کسی اور پارٹی کا ہے تب بھی کسے پرادریدہ بندہ چھوٹا ہے جدے ملے تے گلی دے ویچی یتین تکے کھاوے آرائیت اللہی یکدبو بیت دین فدانی کلدی یدو اُل یتین جس کے خطے میں علاقے میں ملک میں سوبے میں زیرے میں تاثیر میں ٹاؤن کس میں محلے گلی میں جس کے پڑوس میں سکا تایا پامے کیا ہونی جی کو دے پرادہ پتر یدی میچ رولنڈیا آئے تھے دجھے موجہ کرنڈے نے اللہ کہیں دے نے پانچ وقت دے نمازی دیاں ساریاں داڑیاں تھے عبادتان تے ریاستان دے موتے ہیں میرا دین چھوٹلا کے آج کوئی نکلے کہے اسلام جھوٹا ہے سڑک پہ نکل کے کہے اسلام جھوٹا ہے من ہو گئے انہوں وہ بٹے لائے گا تو رکھ ہو گئے کی کرنگی دیکھا ہے اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹنا رہا ہے جھوٹا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ون اور ٹو نمبر کو ماننے والا ہوگا اس کے محلے میں یتیم کی بقیدہ لسٹ تیار ہوگی جیسے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کے بھی پڑھانے کی فکر ہوگا سر جی فخر سے نہیں میٹ کے ایک بات کہنے لگوں اس بات کا میرے بچوں کو بھی پتا نہیں ریپورٹ ہو جائے تو الگ بات ہے میں نے اپنے سارے بچے پرائیویٹ سکولوں سے نکال کے سرکاری سکولوں میں وہیں ڈالے ہیں جہاں میں پڑھاتا ہوں کیوں کہ جن یتیموں کی میں کفالت کر رہا ہوں ان کو میں پرائیویٹ سکولوں میں نہیں پڑھا سکتا اگر میں نے وہ ان سکولوں میں رکھے ہیں تو اپنے بچے بھی بھئی رکھے ہیں اگر بوری ڈانے کی میرے کھر میں آئی ہو پڑھولے پر یہاں یتیم دے کر عوضوں ایک بوری بھی نہ سوٹ سکیے جیدو مرجے پھر پورے نکھ کر دیا اخبارہ پر یہاں میڈی آ رہو پھر بعد میں مرنے والوں کی میت کے اوپر بچنوں کو پیسے نہیں جا رہے ہیں فَدَلِكَلَّدِيَّتُمْ الْيَتِيمِ اس معاشرے کو آخرت کی فکر نہیں یہ برباد ہو کے مرے گا وَلَا يَحُدْتُ عَلَى تَعَوْمِيْ مِسْكِينَ نہ خود دیتا ہے نہ کسی کو کہتا ہے نہ ترغیب دیتا ہے نہ خود کرتا ہے نہ کسی سے کروا کے کام دیتا ہے لکھا ہوتا ہے مسجد میں ہسی نہیں جی چندیدہ اعلان کر دی کیوں نہیں بھی کرتے کجھ سوک اپلے نہ کرتے ہو نہ کرنے دیتے ہو نہ چلتے ہو نہ چلنے دیتے ہو اپوزیشنیں بنا کے بیٹھے ہو پارٹیاں دھڑے بنا کے بیٹھے ہو کیا بنے گا تمہارا چلیں آنگے چلیں ایک اور مثال لیں میں نے عمل کرنا ہے اللہ جی میرے پاس بوری دانے کی نہیں ہے دانیاں دی بوری اللہ میرے تیاب پوک نچ دی میں کی کرا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے جو میرے رات کا دن ہے میں نے روزہ کھولنا ہے میرے سارے بچوں نے بھی رکھا ہوا ہے خجور پورے کا جو صرف ایک لمبی ہے کوش نہیں کر یہ بندہ رب کا شکوہ نہیں کرتا لوگوں کو نہیں بتاتا تانے نہیں دیتا بچوں کی تربیت کرتا ہے بٹھاتا ہے اور بٹھا کے بتا ہے کیا کہتا ہے رب دا شکر کرو کئی ایسے بھی کرنا ہے جنہاں دیکھا رہے کہ خجور بھی نہیں اللہ نے سن خجور تھے دیتی چھوری پکڑتا ہے اس کے پیس کرتا ہے آٹھ چھے بچے ہیں دو خود ہیں میہ بی بی اٹھ پیس کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ روزہ کھولنا ہے اتنے میں تروازے پہ آواز آ جاتی ہے رب دے جانتے کچھ دے شدو نہ آنسو بھوندہ ہے نہ روندہ ہے نہ تڑپدہ ہے بگڑ دا ہے بلکہ اے کہہ کے کہ جی بسم اللہ اپنا دیڑا اٹھمہ حصہ سی نا خجور دا وہ لمی کلاش کٹی انہوں توڑ کے کر دا ہے دو ایسے انہوں کر دا ہے ایدہ دو ایسے پھر انہوں کہیں دا یار بسم اللہ پڑھ کے مہروزہ رکھیا سی میں دن الکھولنا چل تو بسم اللہ پڑھ کے آخا اللہ اچھ برکت پاڑ اس نے نا نہیں کی اس نے یہ نہیں کہا ماف کرو بابا اس نے شکوہ نہیں کیا یہ بندہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اتک النارا ولو بشکی تمرہ اس نے پوری خجور نہیں دی خجور کا نوہ حصہ یا آٹھمہ حصہ بھی توڑ کے دیا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ڈھال بنا دے گا اور اگر دو نمبری کی ہے پورا نوکھر لٹا دیا ہے دنیا جہان کے میڈیے میں ساتھ برے آزموں میں خبر پہنچ گئی ہے کہ چوندری صاحب نے جڑا نا جی آجی یتیمہ غریبہ چراشن مڈے آئے تے ہر میڈیے نے تصویر لائیے قیامت کا دن ہوگا اللہ کہیں گے ہاں بھی فرشتو جہنم کا افتتا کرو کدھا افتتا آج یہ فکر آخر جیتے دنیا جیتے سمجھ آ جائے تھے اللہ کیسے کروائیں کہا آدم کو بلاؤ آدم جی آگئے چلو پی اپنے پتران تھی چلو لکمیں کردو جہنم دے اللہ جہنم کیا کھاتی ہے مجھے تو نہیں پتا جہنم کا لکمہ کیا ہے کہا ہزار بچوں میں سے نو سو نینانوے تیار کرو ہزار چون نو سو نینانوے یہ ایک منظر ہے دوسرا منظر دیکھیں اللہ فرشتو کو کہیں گے پہلے جہنم جنم پہلا بالن سٹھو پندور چجڑا پہلا ڈکا سٹھنا ہم تھا وہ دے ہوتے کوئی تیل چنگا پاؤ تھے اگبال دی یہ تین ہزار سال لگتار جلائی ہویا اللہ پہلے کس کو پہنکے تیرے کسی دشمن کو شیطان کو کا نہیں نمرود کو کا نہیں فیرون کو نہیں حامان کو نہیں ابو جہل کو نہیں عطبہ کو نہیں شہبہ کو نہیں مالک کس کو ڈالیں پہلے قرآن دا فضلے ہو سر جو انہیں فضیل نہ سننے ہاں بھی کیا لیکھا ہے اللہ پوری زندگی قرآن پڑھنے میں یا پڑھانے میں گزاری ماما نو چھاٹکے اونا اینا لاغا دا سوکا کی تو ٹورے نے چھترا پڑھانا لے کی امیدہ نے کی دیتا جیک سوٹ رب نے تا پوری زندگی دے بدلے چکیا سی کہ خیرکم من تعلم القرآن اور علمہ قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا ساری دنیا کے توفے مل جائیں نوبل پرائز آ جائیں سب سے بڑا پرائز وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا اس امید پہ کیا اللہ کہتے ہیں تو تو جھوٹا ہے اللہ جی نہیں کب آیا دنیا محفلِ حسنے کرات ہوتی تھی عالمی ہوتی تھی انٹرنیشنل ہوتی تھی مصر سے علماء آتے تھے قرآن آتے تھے دنیا داد دیتی تھی اللہ یفتح علیک بولتے تھے واہ واہ عشاش ہوتی تھی نعنے لگتے تھے اللہ کہتے ہیں تو نے اس لیے کیا تھا آتا نمبریں اس پہ میرے اخلاص اور توحید والی مور کا ہے پیغمبر تو قرآن پڑھتے تھے یوں پڑھتے تھے سنت کا ہے اس کو اوندھے مو پکڑو اور جرنہ میں پھینک دو اور جس نے پورے نکھر کا پیسہ لگا دیا تھا زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی اسے بھی کہا جائے گا اس کو بھی جرنہ میں پھینک دو جنہیں اپنے جان دے نظرانے دے کے مجاہد جہاد کی زندگی میں شہید ہوا تو پہلا خون کا کترہ کترہ گیرے تو رب ماف کر دیتا ہے اس کو بھی اٹھا کے جرنہ میں ڈالا جائے ملا کیا ہے آخرت میں عمل کر کے بھی عمل برباد وجہ کیا تھی عمل ایک نمبر نہیں تھا دو نمبر تھے اس میں ختم نبوت کی مہر نہیں تھی ان کی حالت کیا ہوگی حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یوم اذن خاشیہ آملت ناسبہ تسلا ناراً حامیہ تسکا من عین نامیہ لیس لہم طعام اللہ من ضریب لا يسمن ولا يغنی من جو چول پکایا جائے ساتھی ہیں لی کھانا ہے بات جن پروگرام تو بات کھانا ہے انتظامی ہیں میرے خل نہیں ہے تیس ہو جا تو تو سی بھی چپو کوئی دے گا دھو گا چڑیاں کوئی اثار کوئی تمہار شما نہیں نا نہیں نا امید ہوگی کہ ملے گا تو پھر ملے نہ اعلان کیتا ہوگی کہ کھانا دم آگے پتر نے اعلان کیتا نہ کہا لے جاؤ گے تو تھی کھانا گو ہاں جی اتھے جاؤ تو منڈائی نہ ٹکرے انہوں بھی آپ کم بڑھ جائے اللہ نے تو وعدے کی ہیں کل قیامت کے دن وعدہ کر کے جب نہیں ملے گا اللہ کہتے ہیں تیری پیپ ہوگی او درفتیں جنہوں دنیا چھوٹھ بھی نہیں کھانا کانٹے دار جھاڑیاں کھا جاتا مگر چھتر تھوار نہیں کھاتا گدہ نہیں سوگتا تینتیس قسم کا یہ پتہ چھتر تھوار کا فیضل آباد کے کمپنی باغ میں پھولوں کی نمائس میں یہ کانٹے دکھائے جاتے ہیں رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہاں جا کر کے اگر نہ ملا تو کیا رب وعدے کے جھوٹے ہیں ماذا اللہ نہیں مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ سندھ اور ڈگری ٹھیک نہیں جسے اٹھا کے موں پہ مارا جا رہا ہے وہ عمل ٹھیک نہیں وہ پریکٹیکل میں فیل ہیں اور اس پہ جی عمل تو کیا تھا عاملت النازبہ اللہ کہتے ہیں عمل بھی کیے ہوں گے گھٹلوں پہ نشان ٹکھنوں پہ نشان انگوٹوں پہ نشان انگلیوں پہ نشان متھے پہ بھی نشان اے میں متھے پہ بڑھایا یہ محرابات عشق دوال کوئی نہ جس محرابے میں توحید نہیں ہے نہ بیکار ہے وہ تو جس محرابے جس سنت نہیں وہ بھی بیکار ہے اس لیے میں مت سمجھنا کہ مسئلک کی دعوت دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اس توحید کی اس سنت کی اس حقیقت کی اس اصل کی اس ریالیٹی کی اگر یہ دو مہرے نہ لگی ہوئیں تیرا میرا عمل دنیا پہ بھی موں پہ مارا جائے گا کل قیامت کے دن بھی رب نے موں پہ مارنا ہے اور ڈڑے ہوئے چہرے کالے موں لے کے کھڑے ہوں گے اللہ کے ساتھ یہ کم سدھے ہوئے تیرے کالے رنگ دا بلالوی دنیا تے ٹورے گا تیرے اب قدمہ دی چاپ دی لوری بڑھا کے جنتہ دی بھورانی لوری بڑھائے گا اس لئے کم سدھے کرو اجدہ ٹاپک بہت عظیم ٹاپک ہے اگر میں شروع کرلوں نا کہ جنت آخرت کی فکر کیا ہے قرآن الحمد سے شروع کروں و ناس تک لے جاؤں وہ ہر آیت کا ہر ٹکڑا آخرت کی فکر ہے مثلا آخرت ان کی ہے جن کے لئے شکر ہے الحمدللہ رب العالمین نہ شکر لوگوں کی آخرت خراب ہو جائے گی پتہ جی اس گل حضور میراج پہ کیا واپس آئے گا میرے پرشد نے کیا ہوتے سب تو زیادہ مجنانیاں بکھی ہیں ایک آن عمرے تو واپس آن کے آج تو آن کے کوئی مولوی کرے نا خطبہ جمچ اگلے جمچ بی بیہن نے چندہ چندہ گونی دینا نالے سانو جنمیاک ہے تو پھر بندیاں نہیں فیور کیتی نا مردان دی مرد جو ہے ایک بھی مدینہ کی عورت نے یہ لفظ نہیں بولا کہ حضور تو سی چونکہ خود مرد جی اس وجہ دے سانو آن کے میرا آج تور اگر چھگی رہے انہیں فکر تھی تو فوری پوچھ لیا حضور وجہ کیا ہے کس جرم کی وجہ سے ہمیں اس کی جو سزا دی گئی جہنم میں زیادہ گئی کوئی جرم ہوگا تو کہی ہے نا وجہ پوچھی تو وجہ حضور نے وی والی زبان نال دسی ہے تو اڈے میرے علی نہیں بندے نے طلاق دے تی بھٹی نوٹیں انہوں کین لگی کے اور سونے آن طلاق تھا تمہیں دیش اٹھی پر میں نے وجہ تے دیس میرے جی گلتی کیسی چلو میں اگر جا کے جا کے ویاء کرنا دے اگلے کا رو گلتی نہ گا انہیں کو جروہ میں دسیا کہیں تیرے جنہ تینو بڑے جروہنا ہے پہلا آٹھا گونے دے اہل دی کیوں ہیں پہن پہ یہنو مل دی کیوں ہیں اکھا نوٹ کے سمدھی کے ہمیں چل چلتھا بھی سوڑ لائے کوئی مرج ہے دے رو دی کیوں ہیں آہ تیرے ہیں چار چیز ہمیں انہوں چنگیاں نہیں لگی ہیں میں دنوں بارک کرتا کہنے لگے یہ دھگر نہ رکھانا لبانا ہے لیکن حضور نے کیا بتایا میرے رام کے مرشد فرماتے ہیں کہ سنو تو اڈے چھتے نو اڈے جروہنا ہے تک فرنل احسان جیڑا تو اڈے نل میکی کرے تو اسی پودری مدھے بھائی پودری گالکوٹ دی ہیں اور بیسے بھی حصول ہے جیدہ گلہ کو دو ہی اکھاں کا ٹڑتے ہیں کیوں نے اکھاں میں ٹڑنی ہیں تک فرنل عاشین رب کی نشکری رب کا در چھوڑ کے جگہ جگہ دے تھوڑی جی لاک در دو ہی نہیں پتہ نہیں رب نے میرے تھی سارا کچھ کرنا سی اچھگیاں پلیاں باقی پھیرتی ہیں اور ٹھیک تھاپ پھیرتا میں ہی بڑی ہی ہیں میرا ہی کار میرا ہی بچے احسان کی نشکری جتنا مرضی بڑا موسے نشکری اچھا مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کسی اور نے دی کہنے لگے ان کے ساتھ ان کا شوہر ساری زندگی ان کا مرد ساری زندگی نیکی کرتا رہے ایک قدہ دن کی تے کمی بیشی ہو جائے نا ایک قدہ بیاد سوٹ نہ لے کدر پر رگڑے کہاں میں تے تیرے کل قدی خیر ریکھی نہیں تو ساری زندگی میں رکیتی ہی تا ہے اب نے کہاں یہ تین سبب ہیں اچھا یہ نشکری مردوں میں نہیں ساری زندگیوں نے چنگا خوایا پہ آیا ہوئے لیکن ایک قدے دن لون مرچ کٹ ہو جائے تھا چکے پورے دا پورا روٹیاں دا آٹھ پا آٹھ آس اٹھے آگا ویسے تو اڈیچ نہیں ہے نیمتوں نہیں میں انہوں ایسا لگ دا نہیں چیرے دسند آئے دا وہ کسی نے کہا سینہ جی کہ اگر مرد اچار مانگ لے سالن کے ہوتے ہوئے تو سمجھ لو کہ تمہارے سالن میں دم نہیں ہے تو دیچ کوئی جان نہیں ہے چارہ چار مانگ گھنے سالن میں دم نہیں ہے جان نہیں ہے سر جی ساری زندگی نیمتیا کرنے والی بچے پالنے والی سنبھالنے والی بھلائی کرنے والی مڑا جی آپ ویا نہیں ہے بس اللہ دیس پر یہ نشکری نہیں یہ نشکری نہیں میں تیرے اس کلی خیر نہیں بے کی مرد نہیں کرتے اللہ کا در یہ نہیں چھوڑتے چھوڑتے ہیں آخرت کی فکر کرنی ہے تو شکر گزار بڑھے اور شکر ہے ہی نہیں کہ لکمہ کھا دا الحمدللہ ٹوٹی کھا دی ہے الحمدللہ نہیں ہر عزب کا الگ الگ شکر ہے یہ فکر آخرت ہے آن کا شکر کیا ہے قرآن پڑ جس سے دیکھنے کا کہا ہے دیکھ جس سے رکا ہے رک کان کا شکر جو اللہ کہتے ہیں سننا ہے وہ حق سن باطل اس کو نہ سن موسیقی نہیں سن زبان سے حلال کھا حرام نہیں ہاتھ سے تعاون کر بھلائی کا کسی پہ ظلم نہیں قدم اٹھا نماز کی طرف نیکی کی طرف بھلائی کی طرف جو رنگ کی طرف نہیں اے شکر تیری آخرت بنا دیں الرحمن الرحیم ایتھے میں گالمہ کون لگا جائے جیس دین ہے چاہوالت میں انہوں نے چیٹ لے کر دینی سیاہ لے تھوڑی جی دیکھ لے ٹیپانج میں ڈھور کر لو انہیں دے مطلب ہے کہ تمت بالخیر کریے الرحمن اور الرحیم کا لفظ آپ نے سنا ہے بڑے بندے ستوکھے جنے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے ہلیوں نے ماہب کر دینا مولوی ہے میں تکھا کیتا نے وہ جڑا نہیں پولت تلوار نہ لوں تکھا دوال نہ لوں پتلا اوثو لگنا لگنا میں اپنی سواری تے کربانی تے اے سے ویدے تو لوگ کرنے انہوں نے ویڑے کرنے شروع گھرد بھی لے لیتے کتا ماغے لے جا پتا چی کیوں نے رحمان دنیا میں سو نافرمانیاں بھی کرو تو روٹی روزی نہیں روکے گا پیدا جو کی ہے ماں باپ سے بڑھ کے ہے اور یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا فیصلہ بعد میں ایک محلے والوں نے ووٹ نہیں دیئے اس پارٹی کو جو حکمران بنی دوجی پارٹی نو دے بیٹھے حکمران بن گئے دوسرا انہوں نے انہوں نے چار چفیرے ریشان دے نا توے کھٹا دیتے جن نے سیورے سسٹم سی پاٹ دیتے کہ تو اٹھا موتر تو اٹھا سارا کوش یہ تھی رہنا اسی باہر میں نکلن دینا انہوں بدا نہیں کی کہ انہوں نے کی باند کرنا ناکہ باند کرنا یا ناد کا باند کرنا ایسا ناد کا باند کیا پورے بچارے سال ڈوبے رہے ہو دے چی اپنی گندگی اپنی گلاست میں ہمیں کوئی نہ مانے تو ہم اس کی نالی نہیں بننے دیتے بزار نہیں بننے دیتے سولن نہیں لگنے دیتے تیرا رب تو مان یا نہ مان وہ رحمان ہے وہ تیری روٹی روزی نہیں نکل بلکہ نافرمانوں کو زیادہ دے گا یورپ والوں کو دیر کر کے نہیں ساڑھے تکیلیں سونا دیتا ہے ایدھا مانا یہ نہیں کہ رب راضی ہے رحمان ہے اس نے بنایا ہے صفت خلق ہے مخلوق کو دے گا جس کو بھی جس سائز کی چونچ ہے ویسا دانا دے گا جونی وڈیت مجھی دے گا تیار ہے بیگ لگایا ہے رزق کا مین گیگ دے گا بس اینہ کے فرق ہے کہ جد ناراض ہوئے ہم اپنے بو اتنی ہوں اللہ روٹی نہیں روح دے اپنے بو اتنی ہوں دے پتہ نہیں اگر درو الرحیم قیامت کے دن رحم صرف اسی پہ کرے گا جس نے اللہ کو مانا ہوگا جس نے اللہ کو رحیم میں دھمکی ہے میر بان بڑا ہے جنت دے گا لیکن جنت دے گا میرٹ پہ بچے میرے کل کٹھے دافلو انہیں دس دو بڑے ذہینیں میندی ہیں دو ذہینیں مگر میندی نہیں دو پرلے درجے کے نافرمان ہیں دو بہت ہی متیر فرمہ برنا رہے ہیں تو دو کدھی بڑے ہی داخلہ لے آئی انہ دس اندھا ریزلٹ برابر دماؤں جڑے کدھی آئے نہیں کہا اسطاب بڑا میر مانے جی انہیں بیک لی سانوں میں پورے ہی سو دینی ہیں جڑے نافرمان نے اور ایک ہی بارہ نمبر جڑے نے اسطاب میں ساڑے رکھے اسانوں میں ہوگی لابی آنے ہیں تیلو دیتے سا یہاں اللہ نے عدل کرنا ہے ذرے ذرے کا حساب ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَا ایک ذرے کے برابر بھی دیکھی ہے نمبر لگے گا کیونکہ رحیم ہے ایک جرم بھی ہے تو وہ بھی نکل کے آئے گا کیونکہ رحیم ہے رحیم کا لفظ آئے تو کانپ جائے گا اللہ حساب نہ کری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا حساب ہوگی ہے وہ رگڑا گیا ہے اللہ حساب نہ کری بغیر حساب کے بخش دینا یہ ہے فکر آخرت اینا کچھ کر کے ڈکار دے کے اچھا یار حسن قبران لگسن قبران اغلاق ہے نہیں اتنی جورت نہ کر بڑے بول نہ بول ربہ کلمتن سلوکت نیلا وہ ایک لفظ بس اوقات زندگی بھلکی کمائی شیر لیتا ہے کمٹہ بول نہ بولی قبرت کلمتن تقرج میں نافع ہوا ہے پتہ کیسا ہے آج کے موضوع ہے اللہ نے جتنے حکم قرآن میں دیئے نا پانچ سو حکم ہے قرآن کو پڑھا کرو ضرور پڑھو لیکن کیا جو آپ کا شبہ ہے نا اس کے مطابق دیکھ لو میرے لئے آڈر کیا ہے دودھ بیش دیو کھل کے بیچو پتہ کر لو کہ پانی ڈالنا ٹھیک ہے دودھ میں پانی یا پانی میں دودھ کوئی فرق نہیں میں ایک میرے کھل گیا تیو نا مکندہ جی میں نے کوئی نصیت کر دو دودھوی دس میں کہ بھائی کاروبار خالص رکھیں اللہ اللہ الدین الخالص تیرے رب نے خالص دیا ہے تو نے بھی خالص دیا ہے کہیں اب آج پیچھے پڑھے آجے دیکھیا تو بڑا سارا بینر تیو دیتے لکھے آج کہ ملاوت ثابت کرنے والے کو پانچ لاکھ نکتینا من غشن فلیس منہ حدیث لکھی ہوئی ہے جس نے ملاوت کی وہ ہمیں سنی میں نے سینا بڑا متاثر آیا میں کہی آروا کہی کھل دی اللہ دی قسم ہے آج تلق دودھ ایک کترہ پانی نہ نہیں پھائے آج جڑی تو سی انہوں نے اگلی دار کرنے لگے ہو یہ تو آنو بتا وہ نے قسم چکے سی میں کترہ پانی دا کہیں دنیا آپ سی اپنی گڑی گڑی دی ہے ہتھی تا رنگڑا ہی دی ہے انہوں نے پانی نہیں پان دی دا تا رنگڑا کہیں تو گڑی چسی پی دنے جی تک اتھے سانو تھوڑی جی لوڑ دی ہے پھر ایک برہ دا کار خانا ہے اسینا بلاک بلاک برف سٹھائی دی ہے پانی نہیں پھائے آگے لیا آکے جنہ جنہ نو دہی دا انہوں نے کیا ہو پا یوزور نے منہ کی تا پانی نہیں پھوڑا دو دی چھ پانی نہیں پھوڑا لہذا انہوں نے جڑی کڑایاں چھ لینہ آم دا انہوں نے پہلے پانی پھا کر رکھے انہوں نے پہلے پانی پھا کر رکھے پانی چھو تو دو د پھوڑے یہ تا زرد منہ نہیں نا ٹھیکی تو منہ ہے ایس سات تجربہ کرے آجے کیمسٹری دا اصول ہے تزاب چھو پانی پھاؤ کچھ نہیں ہوتا یہ نہیں پانی چھو تزاب پھاؤ اگلہ گیاں دی ہے پتہ یہ سکھاتا دوسری مثال گھر میں چیک کرنا دودھ سوڑا دودھ تھنڈا کر کے ڈال کے اوپر سے بوتل ڈالنا کچھ نہیں ہوگا پہلے پا لینا بوتل دو دو پھوڑا مرزی نہ کرنا طریقہ نہ بدلنا انداز نہ بدلنا تھوڑی سی تنہیں مرزی کی نہیں پہلے بات کا چکر رکھا نہیں بھلے وہ ازان ہے بھلے درود ہے قیام یا رکوع ہے سجود ہے یا کچھ بھی ہے تھوڑا اوپر چلا گیا تب بھی گیا تھوڑا نیچی آیا اجیہ رجگی ہے میں مولویوں نے رکھے آئیتھے کی دیکھے کی دیکھے کی حضرات سلام علیکم آواز عطا علیہ میں آئین سورے دے رکھے نافت ہے وہ جی دا جو مقام ہے جی تے حضور نے رکھے آئے رکھے دا حصول ہے انہوں مو دے برابر رکھیں گا کہ آواز تے تیرا رابطہ رہے گا رب نا تیرا رابطہ انہوں پہ رہے آئے تے حضور انہوں طریقہ تے سے اجیہ تھوڑا اچھے تے بھیر کی ہوگی آئیتھے رکھ لو انہوں لیول تے لیا ہوگے تے گھر بڑھنی سمجھے جی آخرتی فکر کرو نہ پوچھے تے پامے بلکل نہ پوچھے تے جی پوچھ لوے پھر کی تے ضرورتے بھی اڑا لیا اللہ معاف کرے اس لیے جتنے حکمیں قرآن میں وہ پڑھو اور جن چیزوں سے اللہ نے رکھ گیا وہ صرف پانچ سا انہیں تھے لیکن صرف وہ لفل یہ جو میرے شعبے دی مثلا میرے شعبے میں ہیں میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو بلاتا ہوں کہ ضعیف عدیث بیان نہیں کرنی حضور کے ذمہ کو بات نہیں لگانی میں اپنے اس مسند پہ بیٹھ کے میں ضعیف روایت بیان نہیں کرتا کرنے کی سوچی بھی نہیں کبھی کوشش بھی نہیں گی پھر بھی اگر کہیں گلتی سے ہو جائے وہ بات جو میرے مصطفیٰ کی نہیں میری زندگی میں پتا چلے تو میں رجوع کروں میں مر بھی جاؤں تو مر کے قبر میں بھی میرا رجوع ہے کہ وہ میں بات مصطفیٰ پہ کرنے کا مجاز ہی نہیں جو آپ نے کہی لیں تو دوسری جڑے جڑے شعبے چکو کرو ہر بند دن وہ اپنے شعبے دا بہتر پتا ہے کیوں جس کی چنگیت کی مڑا ہے کی سید کی غلط ہے تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا یہ مثال دے کے کرانو درو میں چھٹی کلاس میں تھا ایک استاز نے کہا تھا کہ نکل نہیں مارتے اس کا حضور نے منع کیا ہے جس نے نکل کی وہ میرا نہیں جس نے ملاوٹ کی وہ میرا نہیں آج تک سنے آج یہ سید ہے یہ سید ہے ترجمہ کے جن نے نکل کی تھی وہ میرا نہیں منغشنا فلی سنے استاز جی نے بولا تھا پتر اگر تو نکل کر کے لکھیں گا ایک نمبر مل گیا ہے ہاں جی استاز جی مل گیا ہے لے 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 یہ دگری پہ جب تک تیری نوکری جاؤب لگے گی تو رسک کمائے گا تنخواہ جاری ہوگی بچوں کو دیتا رہے گا تو بھی حرام کھاتا رہے گا بچے بھی حرام کھاتے رہے گا اوہ چھٹی کلاس تو بعد پھر زندگی کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ استاز سیلتے ہوئے تو پا میں نا ہوئے آندہ ہوئے تو پا میں نا آندہ ہوئے تو سجے کبی کسی نے پوچھے آوئے ایسی نہیں یہ ہے اللہ کی نگرانی اگر آپ کو اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا حکومت نہیں دیکھ رہی کیمرے نہیں دیکھ رہے لوگ نہیں دیکھ رہے سپائی نہیں دیکھ رہے افواج نہیں دیکھ رہی پھر بھی میں یہ بیکھوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جس دن یہ در پیدا ہوگی ہے یہ کام آئے گا آخرت میں جڑا اللہ کلو تنہائی چھے ڈرے جڑا اللہ کلو جڑا کیمرے تو ڈرے میں ہمیں کیا پورے سسٹم لائے میں اللہ اکمر میری مسجد افیسر کلونی جوتیاں چوری ہونوں نہ روکن بڑے جمعہ پڑھائے میں بڑا ڈرہیا انہا ڈرہیا ایک دوست انہوں نماز دا دو نے کہا جی میں نماز شروع کرنی ہے تو اڈے شہر آنکے تو تو اڈے مسیطے پہلی پڑھنی ہے میں نہیں پڑھی کرنی خیر نیا سوٹ نیا بوٹ اور مہنگے ترین چھوڑے کے پہن کیا ہے جاتے وہ ملا کہا جی کے بعد انشاءاللہ نماز شروع ہے باہر نکلے پتنیوں دن الگی ہوئی میں نے گجرانبالہ میں آنا تھا تو کانفرنس کے بعد مجھے ملا کوڑ دوڑ کہنے لگا رہی ہے تو اڈی گڑھی چیک شہر رکھنی ہے دنوں کھولنا فیصلہ بات جاگے گئی تھے نا کھولے فکر آخرت بتا رہے میں کہیے یہ رب کوئی عدد دی شہرنا گڑھی دی چیکنگ ہو لیکن دے دار رولانی پس کھولنا فیصلہ فیصلہ بات کیا گاڑی لگائی گیٹ کھولا شاپر کھولے آتے او دے بچ ایک رکھ آتے ایک پالش اور لیکوڈ پالش نہیں ہوتی لیکنی عزیز تیرے شہر نماز پڑھن فکر لے کے گئے آسان تیرے شہر آلے نے نمی جو تیرہ کھلی ہے پالش بھی رکھنوڑ لے سمجھے اپنے جنتوں کی اپنے سمان کی خود ادھر کھین دے واللہ خیر نافذہ ادھر کھین دے جایت القرسی پچھے رکھی یہ جتی نہیں اگے رکھی یہ نماز نہیں بڑھنے لیا ہر جمعہ جیک ایک بوری جتیاں دی گیا بڑھنے بگے تو کام پتی جائے میں انتظامین ہو گیا یہ کیمرے لوا کیمرے لوا لکھ دیتا خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیتا ہے ماشاءاللہ اس تبات جتی نہیں چھوئی ہے خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہ اسی آلہکے اور ڈبی ہیں الائیانے جڑا پچھے سسٹر میں والے نہیں لائے کیمرے دا اینا ڈر ترہا آخرت دا اس لیے اگر آخرت کی فکر کرنی ہے تو خود کو خود سے ڈرائیں لوگ کچھ نہیں ہوتا جس دن اندر احساس پیدا ہو گیا یہ مسئلہ کی یہ فرقے یہ جماعتیں یہ گروہ یہ تانے یہ تنوڑے تو ایسے وہ ایسے کبھی انگلی کا رخ میں اپنی طرف کر کے بھی کہوں کہ پروفیسر دو ہی تھے غلط ہیں آگال صحیح نہیں وہ جڑی گل کینڈ ایسی درست سی فیر گل بڑھنی ہے انشاءاللہ جس دن ہم نے یہ کر لیا یہ ہے قرآن و سنت کی تربیت اللہ تعالی ہسانی کر دے گا اللہ تعالی ہسانی کر دے گا جس نے دنیا میں کسی کا پردہ رکھا قیامت کے دن کیا اللہ پردے رکھے گا کہ نہیں انشاءاللہ وہی ننگیوں نے سرے پردہ کھاڑا ہے پردہ اسی بات کا ہے کہ آپ کو اسی محبوب کے ساتھ جنت ملے گی ایسی ہو گانے جیدے تو اسی میرے جان چڑھاؤن لگی میں تو ان کیا سی میرے یاد کر رہا ہے میں نے دنیا کے ہر مسلک میں دھکے کھانے کے بعد اگر اس مسلک کو چھونا ہے تو صرف اس لیے کہ رب نے جس ہستی سے جنت کھلوانی ہے وہ صرف ایک ہے دو نہیں جنت جانا ہے جیڑی سربس جانتی ہوئے کینیا سربس آنا ہے وہ تو ماشاءاللہ فیصلہ بادولور دساں سڑکا دے ہونڈی ہیں لیکن میں موٹر وے کو کیوں چھوٹا ہوں سرات مستقیم کیوں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا میں مساءل دیتی جی انہوں دو اکتے ہیں دفعہ دے اس وجہ تو ہونے فکر ہو سیئے دی تھوڑا جاکہ موتے تھلے وے دے فکر لگنی چاہیے قیامت کے دن جس ہستی نے جنت کھلوانی ہے اللہ نے جنت کو دنیا میں کھولا ہوتا ہے ہار پل کھولی ہوتی ہے وضو کیتا کیڑے بلے کیتا جنت کھول گئی عورت نے نماز پڑی روزہ رکھا شہر باہر کیا وہ اپنی حفاظت کی شہر آیا اس کی اطاعت کی جنت کے آٹھ در کھول گئے رمضان آیا جنت کے آٹھ در کھول گئے قیامت کے دن اللہ نے جنت بند کر دیلی ہے کیوں بند کر دیلی ہے کیوں بند کر دیلی ہے کہ ایدہ افتتاہ ان لے گیا ہے افتتاہ کنہ توڑا ہے میں نہیں کہتا اب پہ دسے آجے میں دنیا پر دیا کتابہ چھاڑ ماریا میں انہوں بھی اور نانے لبا اُتھے جگہ نا اللہ نے جنت نو لوایا چار لاکھ پہلا لاکھ وہ کھولے گا ساؤنڈ سسٹم سے وائی سپریٹنگ سسٹم اس سے پہلے ایک لاکھ ہے وہ ہے فنگر پرنٹ ایک اور لاکھ ہے وہ ہے فیس لاک وہ ہے اور تیسرا ہے لفظی پاسورڈ اینا چوتو اڈے کن تن تے آ چکے ہیں ان سے تے لفظالہ پاسورڈ ایک پیٹرن تے تیسرا فیس تے چوتھا ایک کند ہے وائیس تو اڈی وائیس ناو آواز پہچانے کا سینسر لگا ہے سب سے پہلے جنت پہ میرے محبوب نے دستک دینی ہے کیا مطلب حضور اپنا ہاتھ لاؤ فنگر پرنٹ لگے نال ہی اٹو پہلا لاکھ کھول کے اندروں آواز آئے گی مم بل باب حضور اردہ چیرہ سامنے میں فیس لاک ہاتھ فنگر پرنٹ وائیس اپریٹنگ سسٹم محبوب اپنی آواز میں بولیں گے تو کھولیں گا کوئی اور بولے جو نہیں بولنا کی یہ پاسورڈ بولو آپ کہیں گے انا محمد اے جنردہ پاسورڈ انا محمد حرف کنے آجے کنے نے انا جنہوں تسی الف کہتے ہو کاریمزہ پڑھ دینا اے شروع چاہے اس تو بعد نون ہے اس تو بعد پھر الف ہے کنے ہوگئے آنا چاہے کنے ہوگئے تین محمد چاہے کنے رکھنا ہے اے یہ گلتی ہے یہ کاریمزہ پڑھ چھو جیدے چھ شادہ وینا وہ ڈبل ہوتا ہے محمد چھ ڈبل ہوتا ہے کہ نہیں انگلیش لکھو میم ہا میم میم ڈبل میم ہے درمیان میں پھر ڈال سوڑے نبیدہ سوڑا نا جیدے ویچ دو میمہ نہیں جیدے ویچ تین میمہ پانچ حرف ہے میم ہا میم میم اور ڈال پانچ جیدے تین کنے ہوگئے جنہ دے بھوئی کنے جیدے کھول گئے اٹھے گلی جیدو اے سستیمی کھلوانے نے پاسورڈ بھی ہونا دا فنگر پرنٹ بھی ہونا دے فیس لوک بھی ہونا دے تین نام بھی ہونا دا امامت بھی ہونا گئی تو پھر مجھے دائیں بان جانے کی کیا ضرورت تیس لیے میں نے ساری دنیا لڑتی ہے تو لڑے ددیال ننیال سسرال یرانہ دوستانہ محبت ہیں ساری السلام علیکم وہ تھے کبرہ دے اندر کسے نے نال نہیں پینا تو جیدہ پوچھے آجانا ہے وہ وحدہ اللہ شریک محمد الرسول اللہ یہی دین اسلام ہے یہی فکر آخرت ہے اس کے مطابق تیاری کر لو انشاءاللہ محبوب کی معیت ہوگی وہ جنت کا داخلہ ہوگا ساری دنیا میں ڈکے ڈک کوئی نہیں سکتی تو جی دو نمبریاں عمل چوئی ہیں تو پھر ساری دنیا میں کوئے بابا تو جنتی ہیں تو بابا جنتی کونی جے اُتھے شہیدوں کے بھی یزو انہیں کہا سکتی میں نے وہ ایکھانٹیاں جہنم جڑھو رہی اس وجہ سے فکر کریں دوسرے وہ جہنمی بنانے کی بجائے اپنی فکر کریں کہیں میں جہنمیوں والے عمال تو نہیں کر رہا میرا عقیدہ دو نمبر تو نہیں میری مور دو نمبر تو نہیں میرا ویزا دو نمبر تو نہیں میرے خلاف کوئی ایک آدھی کہیں پہ شہادت تو نہیں اگر تو اٹھے خلاف شہادت ہے جنہوں نے ختم کرو ثبوت مٹائی دیں نا اللہ کو لو ایک توبہ کرو اللہ کہنا میں سارے ثبوت مٹا ہوں گا نہیں بلکہ نیکیاں جو بدلتا سبحانک اللہمہ و بحمدکہ شدو اللہ علاہ اللہ تستغفر